اسلام علیکم جی ویلکم اگین تو لاسٹ جو لیسن تھا اس میں ہم لوگوں نے کچھ برش کی انٹرڈکشن دیکھا تھا اور ہارٹس بنانے کی کوشش کی تھی ایک برش لائبری کو یوز کرتے ہوئے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے برش لائبریز کو ضرور ایکسپیرمنٹس کیوں گے مختلف اور ڈیفرنٹ طرح کی شیپس بنا کے دیکھیوں گی اگر کیا ہے اگر نہیں کیا تو ضرور ایکسپیرمنٹس کیجے گا ڈیفرنٹ لائبریز کو یوز کرتے ہوئے لیکن اس لیسن میں let's move on اور یہاں پہ آپ کو کچھ اور برش کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو برش کو ایک تو آپ لوگ یہاں سے ڈراؤ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو ہم نے یہ چیز دیکھی اس کے علاوہ ہم برش کو ڈیفرنٹ سٹروکز پہ اپلائے بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو یہاں پہ ایک سکیر نظر آ رہا ہے اور اگر آپ اس سکیر کو دیکھیں تو اس کا صرف پاتھ ہے اس کا فل نہیں ہے تو ہم اس کے پاتھ پہ بھی کوئی برش اپلائے کر سکتے ہیں تو برشز کو دوبارہ سے اپن کر لیتے ہیں میں برشز کو یہاں سے اپن کرتا ہوں تو میرا جو سکیر ہے وہ سیلیکٹڈ ہے اور یہاں سے میں کسی بھی سٹروک پہ کلک کر رہا ہوں اور اس نے اس کے جو پاتھ ہے اس پہ اس برش کو اپلائے کر دیا ٹھیک ہے تو اگر ہم یہاں سے کوئی سرکل لیتے ہیں لیتس ڈرو آ سرکل اور جو ہمارا سکیٹر برش تھا تو اس پہ کلک کرتے ہیں تو اس نے کیا کیا اس سکیٹر برش کو اس سرکل کے پاتھ پہ اپلائے کر دیا سو آپ لوگ کے پاس کوئی بھی پاتھ ہے آپ نے وہ کسی چیز سے بھی ڈرو کیا ہے چاہے آپ کی شیپ کا پاتھ ہے یا آپ نے اس کو پن ٹول سے ڈرو کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کسی بھی پاتھ پہ اپنے جو برش سٹروک ہیں ان کو اپلائے کر سکتے ہیں سو دس ٹھنگ is going to be very interesting اور اس کو بہت جگہ پہ بڑی اچھے طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس لیسن میں ہم لوگ ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ ایک نیا برش کیسے create کیا جاتا ہے نیا سٹروک کیسے create کیا جاتا ہے تو پہلی ہمارے پاس جو category ہے یہاں پہ brushes کی that is calligraphic brush تو calligraphic brush create کرنے کے لیے آپ لوگ brushes کا panel یہاں سے open کر لیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک plus کا symbol نظر آئے گا اگر آپ لوگ پرانے variant use کر رہے ہیں maybe 17 یا اس سے پرانے 14, 15 تو یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا ایک folded page نظر آئے گا ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا page ہوگا اور وہ ایک کونے سے fold ہوگا تو آپ اس پہ بھی click کر کے اپنی اس window کو open کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو select a new brush type اس کو ہم کرتے ہیں جی calligraphic brush اور یہاں پہ ہمارے پاس مزید options آ رہی ہیں تو اس کو کرتے ہیں جی online ustad brush not online ustad ustad brush this is going to be interesting name ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس ایک ustad brush ہے تو اس کو create کرنے کے لیے ہمارے پاس multiple options ہیں آپ اس کے angles کو change کر سکتے ہیں آپ اس کی roundness کو change کر سکتے ہیں size کو change کر سکتے ہیں تو آپ کا جو actual brush ہے وہ جو آپ کو black color میں یہ dot نظر آ رہا ہے یہ آپ کا actual brush ہے اور یہ اس کی variations ہیں ٹھیک ہے ابھی اس variations اس لیے شروع نہیں کر رہا کیونکہ ہم نے یہاں پہ جو values ہیں اس کو fixed select کیا ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں سے for example آپ اس کو select کرتے ہیں random اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں اگر آپ لوگ اگر آپ لوگوں کے system کے ساتھ graphic tablet attached ہے تو آپ کو یہ ساری کے ساری options enabled نظر آئیں گی لیکن اگر آپ کے اس وقت system کے ساتھ graphic tablet attached نہیں ہے تو آپ کو صرف یہ top two positions white میں نظر آئیں گی اور باقی ساری آپ کو grey options نظر آئیں گی تو یہاں سے ہم random option پہ click کرتے ہیں تو اس کی variation ہم choose کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو random کر لیتے ہیں اور اس کو بھی random کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ angle ہمارا change کرتے ہیں ٹھیک ہے roundness change کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب جب variation سے میں اس کو change کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ variation آ سکتی ہے مطلب بلکل باریک ہے اس کے بعد ایک mid level ہے اور اس کے بعد اس کی جو roundness ہے وہ زیادہ ہے as compared to this one ٹھیک ہے جی اور جو size ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں 14 points اور اس میں کتنی حد تک variation آ سکتی ہے ہم کہتے ہیں جی اس میں 8 point تک variation آ سکتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ 33% variation آ سکتی ہے roundness کے اندر اور angle کے اندر 129% تک variation آ سکتی ہے تو اگر میں اس پہ click کروں اس کو ok کروں اچھا یہاں پہ experiment کرتے ہیں تو یہاں سے میں نے اپنے استاد brush کو select کیا یہاں سے میں نے tool panels میں جا کے paint brush کو select کیا stroke کو میں نے black کیا اور جو fill ہے اس کو میں نے none کیا تو اس کو draw کرتے ہیں جی ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ کچھ variations نظر آئیں گے so this is a kind of a calligraphic brush تو ایک side پہ آپ کو اس کی جو roundness ہے اس کی جو thickness ہے وہ ایک variation نظر آ رہی ہے جیسی میں اس brush کو move کروں گا تو اس کی جو variation ہے وہ change ہو جائے گی اور یہاں پہ اس کی variation پھر کم ہو رہی ہے اور پھر اس angle پہ اس کی variation پھر زیادہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے سو دوبارہ سے try کرتے ہیں کچھ اور لکھنے کی کوشش کرتے ہیں می بھی just write a ٹھیک ہے تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ different angles کے اوپر اس brush کی جو roundness ہے جو thickness ہے وہ different ہے ٹھیک ہے جی تو آپ جتنی زیادہ variations رکھیں گے اپنے brush کے اندر اتنی زیادہ variations آپ کو اس کے different angles پہ نظر آئیں گی ٹھیک ہے جی تو ایسے آپ لوگ different اور بھی calligraphic brush بنا سکتے ہیں اگر آپ نے پہلے والا brush edit کرنا ہے تو simple میں اس پہ double click کر رہا ہوں اور اس کی properties میرے سامنے آ رہی ہیں تو یہاں سے میں اس کی properties کو change کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی تو angle brush کا نہیں change ہو رہا صرف اس کی جو اس کا جو size ہے اور اس کی جو roundness ہے وہ brush کی change ہو رہی ہے سو آپ کو جو brush اچھا لگے آپ اس brush کو use کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ calligraphic brush create کر سکتے ہیں Adobe Illustrator کے اندر تو let's create some interesting calligraphic brush اور اسے کچھ calligraphy کر کے دیکھیں and do share with us تو اگر آپ لوگ کچھ urdu لکھنا چاہتے ہیں کچھ Arabic لکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ size بہت چھوٹ ہے ٹھیک ہے جی تو آپ لوگ interesting یہاں پہ strokes لگا سکتے ہیں so let's make it very thin color ٹھیک ہے اس کو apply کرتے ہیں brush لیتے ہیں اور اس کا size بڑھا کرتے ہیں at this level ٹھیک ہے جی اس کا size بڑھا کرتے ہیں اور یہاں پہ تھوڑی سی calligraphy کرتے ہیں ریٹ جی تو آپ لوگ ڈیفرٹ 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 کر سکتے ہیں اور let's see کہ what do you create so see you in the next lesson thank you so much موسیقی